اسلام علیکم لیکچر نمبر ٹونٹی سیون چیپٹر نمبر ٹوالف سٹیٹیسٹیکل انفرنس ایسٹی میشن اس لیکچر اس چیپٹر میں ہم لوگوں نے کانفیدنس انٹرول ایسٹی میشن سٹارٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جس میں ڈیفرنٹ کیسز ہم لوگ پریویس لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں اب جو ہم لوگ کیس ڈسکس کریں گے وہ ہے کانفیدنس انٹرول ایسٹی میٹ فور پاپولیشن مین میو ٹھیک ہے یہاں پہ جو نیا ورڈ یوز ہو رہا ہے وہ ہے ٹی سٹیٹیسٹیک ٹھیک ہے what is ٹی سٹیٹیسٹیک اس کے بارے میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گی ٹی سٹیٹسکس کو ہم لوگ کیسے یوز کریں گے کانفیدنس انٹرول تو ایسٹی میٹ میو اسی طرح سے ہم لوگوں نے میو کو ایسٹی میٹ کرنے کے لئے کانفیدنس انٹرول ایسٹی میشن کرنی ہے اب کیس ہم لوگ یہاں پہ کون سا ڈسکس کر رہے ہیں سیگمہ انون ان سمپل سائز اس مول جو سب سے پہلے ہم نے لیکچر میں ڈسکس کیے تھے کیسز کہ میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کوششن میں آپ لوگوں نے دو یا تین چیزوں کو ضرور نوٹ کرنا ہے ان میں سے ایک تھی پاپولیشن نورمل ہے سیگمہ گیون ہے کوششن میں یا سیگمہ گیون نہیں ہے کوششن میں سامپل سائز لارج ہے یا سمول ہے تو اس میں میں نے آپ لوگ سے آپ لوگ کے ساتھ پہلے جتنے بھی cases discuss کی ہیں ان میں تین cases ہم لوگوں نے discuss کی اور last case جو تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا at the end ہم لوگ اس کو discuss کریں گے when sigma unknown and sample size is small جب آپ کا sample size small ہو اور population میں اور sorry question میں آپ کو population variance نہ دیا ہو بلکہ sample variance بتایا گیا ہو تب ہم question میں کیا change جاتا ہے confidence interval estimate کرتے ہو اس میں کیا change جاتا ہے confidence interval estimate کرتے ہو اگر اس فامولے کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ کیا change جاتا ہے یہاں پہ x bar اسی طرح سے minus then x bar plus اس کے بعد یہاں پہ یہ جو t alpha by 2 اور n minus 1 لکھا ہوا ہے یہ آپ لوگوں نے پہلے نہیں پڑھا ہوا ٹھیک ہے اور s over n square root اسی طرح سے اگر آپ کو question میں sigma given نہیں ہے تو definitely آپ s ہی use کریں گے یعنی sample estimate use کریں گے اچھا previous question میں اور اس question میں difference یہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ z alpha by 2 کی بجائے t alpha by 2 اور n minus 1 use ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک اور چیز یہاں پہ mention کی گئی ہے کہ یہاں پہ جو ہم نے s square کو estimate کرنے کے لئے formula use کرنا ہے وہ یہ والا use کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو question میں some in some question جو ہے آپ کو sample estimate بھی نہیں دیا جاتا جبکہ data provide کر دیا جاتا ہے تو اس case میں آپ نے variance sample variance خود سے estimate کرنا ہوتا ہے اور وہاں پہ جو آپ formula use کریں گے وہ یہ والا formula use کریں گے ٹھیک ہے اور اسی کو اگر ہم لوگ open form میں یعنی variable form میں لے کے چلیں تو اس کی یہ form بنتی ہے basically یہ جو ہے variance کو estimate کرنے کا unbiased formula ہے جب آپ t status use کرتے ہیں تو ہم variance کا جو formula use کرتے ہیں وہ unbiased formula use کرتے ہیں اچھا ابھی تک ہم نے جتنے بھی چار cases کی ہیں ان کو summarize کرنے کے لئے یہ میں نے ایک table یہاں پہ بنایا ہے کہ tables ہم کیسے identify کرتے ہیں آپ نے چار چیزیں دے دو چیزوں کو consider کرنا ہوگا کون سا n کو دیکھنا ہوتا ہے اور sigma کو دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے first case جو ہے وہ ہے آپ کا when n is greater than 30 یعنی n is large and sigma is given تب بھی آپ نے z status use کرنی ہے جب آپ کا sigma is given in question and n is small تب بھی آپ نے z ہی use کرنا ہے when sigma is unknown and sample size is large تب بھی آپ نے z status use کرنی ہے پرابلم کا یعنی case کب change ہوتا ہے when sigma is unknown and n is small تب آپ نے there is only one case جب آپ نے t status use کرنی ہے وہ کون سا case ہے when sigma is not given in question and n is small ٹھیک ہے when n is small and sigma is not given in question تب آپ نے جو confidence interval estimation میں جو difference آئے گا وہ آپ نے z statistic z table کی بجائے آپ نے t table use کرنا ہوگا جس یہ difference آئے گا ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کے پاس ہے t status کا table like اگر آپ لوگوں نے جیسے میں نے آپ لوگوں کو last lecture میں z status table بتایا تھا اسی طرح سے یہ t status table ہے اس میں سے اگر آپ نے value دیکھ رہی ہوں گی تو یہ آپ horizontal line میں یہ آپ کی alpha key values لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو table کو use کرنے کے لئے دو چیزیں درکار ہوں گی ٹھیک ہے ایک آپ نے alpha کی جو value جس value پہ آپ نے اپنی table value دیکھنی ہے دوسری آپ کو degree of freedom بتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے degree of freedom یہاں پہ جو denote ہوتی ہے وہ ہوتی ہے new کے ساتھ اور یہ basically آتی کیسے ہے calculate ہم لوگ کیسے کرتے ہیں n minus 1 یعنی sample size میں سے ایک minus کرنے کے بعد جو بھی آپ کے پاس value آئے گی وہ آپ اس vertical column میں دیکھیں گے اور جس percentage of level آپ نے جو بھی confidence level use کرنا ہے اس میں سے آپ نے alpha by 2 کی value کیونکہ confidence interval میں ہم لوگ alpha by 2 ہی use کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے alpha by 2 کی value calculate کرنے کے بعد یہاں سے دیکھنے کے بعد like اگر آپ degree of freedom 8 پہ value دیکھ رہے ہیں اور آپ کا 95% confidence interval ہے تو this is your required value ٹھیک ہے کیونکہ 95% پہ alpha 5% آتا ہے تو alpha by 2 کریں گے تو 0.25 آ جاتا ہے یہاں پر اور 8 degree of freedom کے ساتھ آپ کی جو value بن رہی ہے table value وہ 2.306 value بن رہی ہے اس طرح سے آپ اس table کو use کرتے ہوئے different values different alpha کی values پر different degree of freedom کے ساتھ آپ different is آپ کی table values آئیں گی جو کہ آپ اس table کو use کرتے ہوئے find out کروں گے اس کے پاتھ ہم لوگ move کرتے ہیں question کی طرف example ہے آپ کی بک کی example ہے 12.14 a part a sample of 12 measurements of the breaking strength of cotton threads gave a mean x bar is equal to 209 grams and a standard deviation s is equal to 35 grams find 95% and 99% confidence interval for mu آپ نے confidence interval find out کرنا ہے 95% پر یہاں پہ جو information آپ کو given ہے وہ n is equal to 12 degree of freedom کیونکہ n آپ کے پاس 12 ہے تو degree of freedom جو آئے گی وہ آپ کی n minus 1 کرنے کے بعد آئے گی so degree of freedom is equal to 11 یعنی n میں سے ایک منس کر دیں گے x bar which is given in your question as also given in your question یعنی sample variance given ہے n is also small تو یہاں پہ آپ لوگ جو confidence interval estimate کرتے ہوئے t statistics use کرو گے 95% confidence level پہ آپ اسی طرح سے table کی value دیکھو گے that is 2.201 اور 95% confidence interval کی statement آپ اسی طرح سے لکھو گے جو آپ کے پاس information given ہے وہ اس میں substitute کرو گے اور اس کے بعد آپ یہ والا portion سب سے پہلے solve کرو گے اس کے بعد then minus just add کرو گے add کرنے کے بعد آپ آپ کی final confidence limits جو آ رہی ہیں وہ یہ ہے at 95% confidence 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 level کے ساتھ آپ کی جو limits آ رہی ہیں confidence interval کی وہ آ رہی ہیں 186.76 اور 231.24 اچھا یہ question کا بھی part ہے بھی part میں ہم لوگوں نے same information کے ساتھ 99% confidence level پہ confidence interval estimate کرنا information جو آپ کو question میں given as it is use کریں گے n is 12 degree of item is 11 اور degree of item n-1 کرنے کے بعد x bar mean بھی آپ کو question میں given ہے standard deviation بھی آپ کو question میں given ہے اب کیونکہ اس question میں n small ہے اور sample standard deviation given a question میں تو یہاں پہ ہم z statistics use نہیں کر سکتے ہم نے t statistics use کر دی ہے 99% confidence interval پہ اسی طرح سے t statistic کا table use کرتے ہوئے t table value آ رہی ہے 3.106 99% confidence limits اسی طرح سے state کریں گے اس کی question اور اس میں given information substitute کریں گے substitute کرنے کے بعد solve کریں گے اور solve کرنے کے بعد جو آپ کی final confidence limits آ رہی ہیں وہ آ رہی ہے 177.62 and 240.38 at 99% confidence level اس کے بعد ہم نیکسٹ example 12.14 کے سی پارٹ کی طرف move کرتے ہیں سی پارٹ میں جو example آپ لوگ کو دی گئی ہے وہ ہے random sample of 9 observations from a normal population gave a mean of 41.5 inches and some of scares of deviation from this mean is 128 inches square ٹھیک ہے اور آپ نے 95% and confidence interval estimate کرنا ہے میو کے لیے information جو آپ کو solution میں ہم اسی طرح سے information جو آپ کو question میں given ہے وہ state کریں گے سب سے پہلے n random sample size آپ کو 9 given ہے degree of freedom آپ n minus 1 کر کے calculate کریں گے x bar آپ لوگ کو question میں given ہے یعنی sample mean given ہے اس کے بعد آپ کو information given ہے وہ direct انہوں نے sample variance کو estimate کر کے نہیں دیا جبکہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ a sum of square of deviation from this mean is 128 یعنی sum of square of deviation submission x minus x bar کا square آپ کو question میں given ہے اس کو use کرتے ہوئے آپ نے اپنا sample variance estimate کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ جب آپ t status use کرتے ہیں تب آپ نے جو s کا formula use کرنا ہے وہ unbiased formula use کرنا ہے یعنی divisor میں n minus 1 آئے گا وہ ہم formula یہاں پہ state کریں گے information یہاں پہ substitute کریں گے تو آپ کا variance کا answer آ رہا ہے 16 تو یہاں سے آپ standard deviation کا answer نکال سکتے ہیں square root لینے کے بعد یعنی square root of 16 لے لیں گے تو آپ کا answer آ جائے گا standard deviation کا 4 اس اس کے بعد آپ 99% confidence level پر t status status والے table کو use کرتے ہو اس کی t table value find out کرو گے that is 2.306 اس کے بعد 95% confidence interval اسی طرح سے state کرو گے x bar minus t alpha by 2 n minus 1 اور یہ confidence limit جو ہے وہ اسی طرح سے state کرنے کے بعد جو information آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو question میں given ہے اور جو آپ نے calculate کی ہے اس فامولے میں آپ substitute کریں گے and after calculation your confidence limit limits are 38.425 سے لے کر 44.575 are these confidence limits at 95% confidence interval اس کے بعد next example ہے اسی topic سے relevant یعنی t status with single mean کے ساتھ اسی topic سے relate کرتی example 12.16 اس example میں آپ کو جو information given ہے وہ ہے random sample of 7 observation drawn from a normal population with sigma is equal to 2.5 and the sample observations are ٹھیک ہے find 99% confidence interval for population mean mu اب یہاں تک جہاں میں نے red mark لگایا اگر اس question statement کو آپ پڑھیں تو آپ کا sample size ہے 7 جبکہ آپ کو question میں sigma یعنی population variance آپ کو 2 population standard deviation 2.5 is given in your question ٹھیک ہے اور وہ جو 7 observation آپ نے normal population سے draw کی ہیں جس جس population کا standard deviation 2.5 وہ 7 observation یہ ہے ٹھیک ہے اب یہ جو information آپ کو given ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو question میں آپ کو question میں پاپولیشن کا standard deviation given ہے ٹھیک ہے جب آپ کو بتا ہے کہ population standard deviation given ہو and small ہو یا large ہو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے z statistic ہی use کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک جو question ہے وہ آپ کا basically z statistic کا question ہے n is 7 x bar اب یہاں پہ آپ کو information میں جو given ہے 12 نظر آ رہا ہے جبکہ آپ کو question کی statement میں نہیں دیا جائے یہ basically 12 آپ کا کیسے آیا ہے ان 7 observations کو add کرنے کے بعد 7 پہ divide کیا ہے تو آپ کا x bar آیا ہے یعنی آپ نے یہ 7 observations کو add کیا ہے ان 7 observations کو ان sample information کو use کرتے ہوئے آپ نے x bar calculate کیا ہے ان 7 observations میں کو add کرنے کے بعد 7 پہ divide کیا تو آپ کا answer آیا ہے 12 اس کو آپ نے 7 پہ divide کیا تو آپ کا answer آیا ہے 12 ٹھیک ہے اور sigma کیونکہ آپ کو question میں given تھا تو کیونکہ یہ question z status کا ہے تو z table use کرتے ہوئے 99% پہ ہم نے z value find out کی ہے 2.575 99% confidence interval اسی طرح سے لکھیں گے یہاں پہ confidence interval میں دیکھیں ہم نے z status کس کی ہے کیونکہ یہ case جو بن رہا ہے یہ z status کس کیس بن رہا ہے اس کے بعد ھو یہ usual way میں ہم calculate کریں گے تو یہ آپ کی confidence limits آ گئی ہیں with confidence level at 99% ٹھیک ہے اب اس کا اسی کا اگر ہم میں نے جہاں red کلر کی ایک لائن لگایا تھے اس سے آگے ہم لوگ read out کرتے ہیں what would be the confidence interval if sigma is unknown یعنی اگر آپ کو question میں sigma نہیں دیا جاتا if you suppose that کہ آپ کو یہ value نہیں given ٹھیک ہے پھر آپ کا confidence interval کیسے آپ لوگ estimate کریں گے اگر آپ کو question میں sigma نہیں given تو آپ کے پاس جو x یعنی seven values ہیں آپ اسے as it is لکھیں گے ٹھیک ہے لکھنے کے بعد یہ یہ آپ کا last one is total کا column ہے ٹھیک ہے اس سے آپ لوگ x bar calculate کریں گے x bar کیسے formula جو اس کا usual formula ہے کہ submission x divided by m اسی formula سے آپ x bar calculate کریں گے اور دوسرا آپ آپ نے variance کا formula unbiased estimate والا formula apply کرنا ہے یعنی x minus x bar square ٹھیک ہے یہ submission یہاں پہ نہیں آئے گا submission یہاں پہ end پہ آئے گا یعنی x minus x bar square جو آئے گا وہ آپ کی values آہ رہی ہیں 9 16 4 4 16 1 4 اور 54 ٹھیک ہے اس کو add کر لیا تو یہ آپ کا 54 اس کا answer آ رہا ہے اب یہ 9 کیسے آ رہا ہے basically x minus x bar 9 minus 12 آ 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 نائنٹی نائن پرسنٹ پہ آپ ٹی سٹیٹس سکس یعنی ٹی ٹی بل یوز کرو گے تو آپ کی ٹی کی ویلیو جو آ رہی ہے ٹی بل ویلیو ٹری پوائنٹ سیون سیون اس کے بعد نائنٹی نائن پرسنٹ کانفیڈنس انٹرول اسی طرح سے آپ یوزیل وی میں اسٹی میٹ کرو گے لیکن یہاں پہ اب ٹی سٹیٹس سکس چیز ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ویلیو سپٹیٹوڈ کرو گے آفٹر کلکولیشن جو آپ کی کانفیڈنس لیمٹ آ رہی ہیں وہ یہ بن رہی ہے اچھا اس کے بعد اسی سے ریلیونٹ جتنے بھی کوششن ایکسرسائز میں وہ آپ لوگ ٹرائے کریں گے تاکہ آپ لوگ کو اس اس ٹاپک میں اگر کوئی کنفیڈن ہے تو وہ پھر آپ لوگ دین میرے ساتھ ڈسکس کرو گے